دوستو جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے اور ترقی کرتی جا رہی ہے اس سے ہمیں ہر کام اور ہر چیزوں میں کافی سہولیت ملتی جا رہی ہے جیسے پرانے سمیہ میں لوگ آپس میں کمیونکیٹ کرنے کے لیے چٹھیوں کا استعمال کرتے تھے وہیں آج کے ٹائم میں واتس ایپ ای میل اور بھی بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو پلک جھپکتے ہی میسیس کو کہیں پر بھی پہنچا دیتے ہیں چاہے وہ آپ کے دیش کے اندر ہو چاہے کسی ویدیش میں ایسے ہی دوستو جب سے میڈیکل سائنس نے ترقی حاصل کی ہے تب سے بڑی سے بڑی بیماریوں کو بھی آسانی سے ٹھیک کر دیا جاتا ہے لیکن دوستو ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا جب پرانے سمیہ میں لوگ اتنے ایڈوانس نہیں ہوا کرتے تھے تب ایسا سمبھو نہیں تھا اور اس سمیہ کے لوگ سائنس کے بدلے سوپر نیچرل اور بھی بہت زیادہ ماترہ میں بھگوان پر رشواز کیا کرتے تھے مطلب دوستو جب پرانے سمیہ میں کسی کی طبیت خراب ہوتی تھی تو لوگ بھگوان سے ان کے سوچ جیون کی کام نہ کرتے تھے اور تو اور دوستو ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے کسی دوسرے کی بلی چڑھا دیا کرتے تھے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کی کچھ ایسی دردناک بیماریوں کو جن کا علاج ان سے بھی زیادہ دردناک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو بینا کسی دے رہیے بلڈ لیٹنگ دوستو دنیا کی سب سے پرانی میڈیکل ٹریٹمنٹ بلڈ لیٹنگ کو دو طریقے سے اپلائی کیا جاتا تھا پہلا طریقہ کسی بھی لکڑی یا پھر میٹل کے سارف اوبجیکٹ سے یا پھر دوسرا لیچ کے دوارا جی ہاں دوستو چھوٹے سے پونڈ یا پھر ندیوں میں پائی جانے والی لیچ جس کو آپ جوک کے نام سے بھی شاید جانتے ہوں گے دوستو اس جیو کا کام ہوتا ہے ہمارے شریر پر چپک کر ہمارے شریر کا خونچوسنا دوستو یہ لیچ کچھ اسپیسیفک بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر دوارا استعمال کی جاتی تھی دوستو آپ کے لیے تھوڑا عجیب ہوگا لیکن آج بھی کچھ میڈیکل پریکٹیس میں لیچ کا استعمال کیا جاتا ہے خیر دوستو اس پریکٹیس کا جن ایجپٹ میں ہوا تھا اور دوستو یہ دھیرے دھیرے آس پاس کے دیشوں میں فیلتی گئی اور دوستو اس سمیہ کے ڈاکٹرز کا ایسا ماننا تھا کہ ہمارے شریر کو اگر کسی بھی طریقے کی بیماری لگی ہے تو اس کو ہمارے خون سے باہر نکالا جا سکتا ہے اور دوستو ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سمیہ تک دوکٹروں کو ایسا کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارا ہارٹ ہمارے بلڈ یعنی کہ ہمارے خون کو پیوریفائی کرتا ہے اس سمیہ دوستو اگر آپ کا سردکھا یا پھر آپ کو چھوٹی موٹی ہو گئی یا پھر آپ کو بخار ہو گیا تو ایسا مانا جاتا تھا کہ شریر میں موجود گندگی خون میں مل چکی ہے اور ہمارا خون گندہ ہو چکا ہے اور اگر اس خون کو شریر سے نکال دیا جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور دوستو یہ پریکٹیس ایک سرجن سے لے کر ایک باربر یعنی کہ ایک نائی بھی پرفارم کر سکتا تھا اور دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ جورج واسنگٹن یونائیٹڈ سٹیٹ آف آمریکہ کے فادر نے بھی اس پریکٹیس کو اپنایا تھا اور یہ اس سمیہ سٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی مانی جاتی تھی کیونکہ اس کو جو لوگ فیموس ہوتے تھے وہ بھی کارگر سمجھتے تھے لیباٹیمی دوستو اس پروسس کے اندر ایک لکڑی کے ہینڈل پر پتلی سی سٹیل کی نیڈل جو آپ کی آنکھوں کے رستے آپ کے سکلز سے ہو کر آپ کے دیماغ میں ڈال کر پری فنٹل کارٹیکس جو کی دیماغ کے فرنٹل لوب سے کنیکٹیڈ رہتا ہے ان کو چیر کر یا پھر کٹ کر دسکنیکٹ کرتی ہیں جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا اس نیڈل کے ذریعے پرانے سمیہ ہونے والی میڈیکل پریکٹیس کو لیباٹمی کہا جاتا ہے اور اس سے ایلیجیڈلی سائیکوسیس یا ایک طرح کی مینٹل انلیس یا پھر عام شبدوں میں پاگل پن کو ٹھیک کیا جاتا تھا اور دوستو یہ ایک بہت زیادہ دردناک ٹریٹمنٹ ہوا کرتی تھی جس کی مدد سے پیشنٹ اپنے دماغ کے فرنٹل لوبز کو کھو بیٹھتے تھے اور دوستو یہ پارٹس ہم انسانوں میں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اسی پارٹس کے ذریعے ہماری پرسنیلٹی کام کرتی ہے تو دوستو یہ پارٹ ہونا ہمارے انسانوں نے کا پروف ہے لیکن دوستو اگر ان دونوں کو ہماری دماغ سے الگ کر دیا جائے تو اس سے ہم ریزننگ پروبلم سالونگ ایموشنز اور کسی سے بات کرنے کا طریقہ کھو دیں گے تریپینیشن دوستو یہ دنیا کا سب سے پرانا میڈیکل پروسیزر ہے اور دوستو اس کو لگ بک پانچ ہزار سال پرانا پروسیزر مانا جاتا ہے ذرا دوستو سوچ کر دیکھیں کہ آپ اپنے دات کے روٹ کنال کے لیے کسی ڈینٹیسٹ کے پاس گئے ہیں اور وہ آپ کو بینا انیس تھیسیاں دیئے آپ کے جبڑے میں موجود سڑے وے دات کو باہر نکال دے بس دوستو اسی طریقے سے اس ٹریٹمنٹ کو بھی بینا بوڈی کو سن کیے پرفارم کیا جاتا تھا اور دوستو یہ بہت زیادہ دردناک ہوتا تھا دوستو پانچ ہزار سال پرانے ٹریٹمنٹ کے حساب سے اس پروسیس کو اپیلیپسی مینٹل انلیس اور کچھ حد تک اندھاپن یعنی کہ بلائننیس کو بھی ٹھیک کر دیا جاتا تھا دوستو گریگ فیجیشن ہپوکریتیس نے بھی اس کریا کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کسی کا سر بڑی طرح بروس رہتا تھا یعنی کہ کسی کے سر پر کوئی بہت زیادہ گمبیر خروچ لگتی تھی تب بھی اس ٹریٹمنٹ کا استعمال کیا جاتا تھا حالانکہ دوستو یہ ٹریٹمنٹ مریضوں کو بینا سن کیے کیا جاتا تھا لیکن دوستو اس کا ایفیکٹ واقعی بہت اچھا سابیت ہوتا تھا سکسٹین سینچوری میں یہ ٹریٹمنٹ کافی زیادہ چلن میں تھا اور یہاں تک کہ اورنج کے پرنس فلی کو سترہ بار یہ ٹریٹمنٹ دی گئی تھی یعنی کہ دوسرے شبدوں میں کہا جائے تو ان کے سکلز میں سترہ بار ہول کیا گیا تھا تاکہ ان کی بیماری ٹھیک ہو سکے اور دوستو اگر آج کی بات کرے تو آج کی ٹائم میں بھی اس ٹریٹمنٹ کو کچھ حد تک کاراگار مانا جاتا ہے لیکن مارڈن میڈیسن کی پرکس کے ہوتے ہوئے اینیسیسیا ایک بہت زیادہ ہیلپ فول ٹول سابیت ہوا ہے جس کی مدد سے گروسن ٹریٹمنٹ اب گروسن نہیں رہی دوستو اس کو اتنا زیادہ کاراگار مانا جاتا ہے کہ سن 1965 میں بارٹ ہیوز نام کے انسان کو اینیسیسیا کی مدد سے خود کو یہ ٹریٹمنٹ دے ڈالی تھی اور اپنے سکلز میں چھید کرنے کے لیے انہوں نے ایک الیکٹرک ڈریل مسین کا استعمال کیا تھا دوستو اس کی پریکٹس آج بھی برین بلیڈنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے کی جاتی ہے بس فرق سلیف اتنا ہے کہ اب ڈاکٹرز مریض کو بینہ درد پوچھائیے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور اسکلز میں کیے گئے چھید کو وان سے دوبارہ پیچ کر کے بند کر دیا جاتا ہے جو کی پرانے سمیں میں کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہو ویڈیو آپ کو اچھلے کی ہوگی اور اگر ویڈیو آپ کو اچھلے کی تو پلیز آج چینل کو سسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو ملتے ہیں بھائی لوگ بہت جلد اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی اپنا خیال رکھے گا